ستر اور اسی کے دشک میں بولی وڈ میں جہاں جایا بچن، جایا پردہ، ہیما مالنی، راکھی اور شرمیلہ ٹیگور جیسی ہیروینوں کا جلوہ تھا وہیں ایکٹریس ممتاج بھی ہر کسی کے دل پر راج کر رہی تھی ماتر گیارہ سال کی عمر میں ایکٹنگ ڈیبیو کرنے والی ممتاج نے بچپن میں بہت گریبی کے دن دیکھے ان کا جنب ممبئی کی جھگیوں میں ہوا اور بچپن بھی وہیں پیتا تب کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ممتاج ایک دن نہ صرف فلمی پردے پر راج کریں گی بلکہ سب سے زیادہ گمائی کرنے والی ایکٹریس بھی بنیں گی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے لائک کر دیجئے اور اگر آپ میری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ آپ کو ایسے انٹرسنگ ویڈیو آگے بھی ملتے رہیں گے تو آئیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں ممتاج کے کریئر میں ایک ایسا بھی وقت تھا جب انڈرسٹی کے بڑے بڑے ایکٹروں نے ان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا یہاں تک کی ویدہ ریمان کے علاوہ کوئی بھی ہیروین ان سے بات کرنا تو دور ہیلو تک نہیں بولتی تھی ممتاج نے اس کا کھلاسہ کچھ سال پہلے دی ایک انٹرویو میں کیا تھا ممتاج نے 1958 میں فلم سونے کی چڑیا سے بولی وڈ میں ڈیبیو کیا تھا ایک ٹینیجر کے روپ میں تب انہوں نے استری گہرا داگ اور سہرہ جیسے فلموں میں کام کیا ایکٹر دارہ سنگھ کے ساتھ تو ممتاج نے پندرہ سولہ سے بھی زیادہ فلمیں کی ان فلموں کی وجہ سے ممتاج کی چھوی ایک سٹنڈ کرنے والی بی گریڈ کی ہیروین کی بن گئی اور ان کے کریئر پر بریک لگ گیا لیکن 1970 میں ممتاج نے اپنی ایمیج بدل ڈالی انہوں نے فلموں میں گلیمورس اور بولڈ کردار نبائے جن کے بلبوتے وہ اس دور کی بولڈ اداکارہ بن گئی لیکن ایک دور ایسا بھی تھا جب بڑے بڑے ایکٹروں نے ممتاج کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا یہاں تک کی ایکٹر جتندر نے بھی ان کے ساتھ کام کرنے سے منع کر دیا تھا اس بارے میں ممتاج نے 2012 میں فرز پوسٹ کو دی ایک انٹریویو میں بتایا تھا انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات ایک سپورٹنگ ایکٹرس کے طور پر کی تھی اس کے باوجود بھی 18 سال کی عمر میں وہ ایک ٹاپ کی ہیروین بن گئی تھی اور کھلونا فلم نے ان کے کریئر کا رکھی بدل دیا تھا اور اسی سال انہیں بوند جو بن گئی موتی ملی اس میں جتندر تھے پر انہوں نے ممتاج کے ساتھ کام کرنے سے منع کر دیا تھا اس فلم کے پروڈیسر اور ڈائریکٹر شانترام وہ بھی اڑیگ ہو گئے انہوں نے جتندر سے کہا کہ اگر تمہیں ممتاج کے ساتھ کام نہیں کرنا ہے تو فلم کو چھوڑ سکتے ہو میں کسی اور ہیرو کو سائن کر لوں گا آخر کار جتندر کو اس فلم میں کام کرنا پڑا اور آگے جا کے یہ فلم بڑی ہٹ ثابت ہوئی اس پر ممتاج جی کہتی ہے کہ میرے مند میں جیتو جی کے لیے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے کیونکہ ان دنوں کئی بڑے ایکٹروں نے میرے ساتھ کام کرنے سے منع کر دیا تھا وہی ممتاج نے 2021 میں ای ٹائمز سے باتچیت میں بتایا تھا کہ انہیں آگے چل کر ان کے ہیروز کا سپورٹ تو ملتا رہا لیکن ہیروئی نے بات تک نہیں کرتی تھی ممتاج نے کہا وعیدہ ریمان کو چھوڑ کر کوئی بھی ہیروئین ان سے بات نہیں کرتی تھی وہ اپنی کرسیاں کھیچ لیتی تھی اور ممتاج سے دور جا کر بیٹھ جایا کرتی تھی ہیلو تک نہیں بولتی تھی انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کرتی تھی لیکن ممتاج نے کہا کہ وہ اپنے ڈانسر گروپ کے ساتھ ہسی کسی بیٹھتی تھی اور لنچ کرتی تھی اور اپنے کام کو انجوئے کیا کرتی تھی ممتاج اب شو بیز اور فلموں کے دنیا سے دور لندن میں رہتی ہیں ممتاج نے 1974 میں بیجنس مین میور مادوانی سے شادی کر لی تھی اور وہ تب سے وہیں ہیں اور کبھی کبار وہ انڈیا آتی ہیں اور جب بھی وہ انڈیا آتی ہیں تو اپنے پرانے ایکٹرز اور پرانے دوستوں سے ضرور ملتی ہیں اور لازٹ ٹائم جب وہ آئی تھی تو درمیندر سے ملنے وہ ان کے گھر بھی گئی تھی ویڈیو میں انتق بنے رہنے کے لیے آپ کا شکریہ آپ دیکھ رہے تھے بولی وڈ ویڈ دیپک خوش رہیں سلامت رہیں ٹیک کیا دوستوں